سو سو دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنے کا عظیم ثواب سیدہ ام بانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑی اور کمزور ہو گئی ہوں آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھ کر کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو دفعہ سبحان اللہ کہا کر یہ ذکر تیرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ان سو غلاموں سے بہتر ہے جنہیں تو ازاد کرے سو دفعہ الحمدللہ کہا کر یہ ذکر تیرے لیے ان سو زین شدہ اور لگام شدہ گوڑوں سے بہتر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے سو دفعہ اللہ اکبر کہا کر یہ ذکر تیرے لیے پلاد والی اللہ تعالی کے ہاں مقبول ان سو اونٹنیوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں زبا کیا جائے سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کر یہ ذکر آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو ثواب سے بر دے گا اور اس دن اس عمل کے مقابلے میں کسی کو کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کرے سیح حدیث دو ہزار نو سو اکانوے